وفاقی دار الحکومت پر پی ٹی آئی نے پرتشدد چڑھائی کی ناکامی پر سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا وزارت داخلہ نے واضح کر دیا پاک فوج کا حجوم سے کوئی براہراس ٹکراؤ نہیں ہوا فوج صرف حساس تنصیبات کی حفاظت کے لیے تائنات تھی وفاقی سیکٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد نے حقائق بیان کر دی ہیں مزید احوال قمر المنبر کی رپورٹ میں پہلے اسلام آباد پر پرتشدد چڑھائی پھر سوشل میڈیا پر چور مچائش ہو حکومت کا قرارہ جواب پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا وزارت داخلہ کا کہنا ہے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی اعلامیہ میں کہا سوشل میڈیا مہم میں پرانے اور اے آئی سے تیار جھوٹے کلپس استعمال کیے گئے پاک فوج کا حجوم سے کوئی براہراس ٹکراؤ نہیں ہوا فوج ان سے داد بلوہ کے لیے نہیں حساس تنصیبات کی حفاظت کے لیے تائینات تھی پریس کانفرنس میں آئی جی اسلام آباد نے کہا احتجاج کی آرڈ میں قوانین اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی گئیں حساس تنصیبات کی سیکیورٹی پر معمور پاک فوج کو بھی سوشل میڈیا پروپیگنڈے میں نشانہ بنایا گیا کسی قسم کا آتشین اسلاح نہیں استعمال کیا گیا آرمی صرف ریڈ زون میں ڈیپلائی ہوئی تھی اور کانسٹیٹوشن ایونیو میں ہم مستعد کرتے ہیں ایسا کوئی دعویٰ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایلی ایز نے کوئی لائک فائرنگ کی یا سٹریٹ فائرنگ کی شہادتیں چار اوبرال اور ہٹی ٹو انجرڈ ایٹس ای ایج لاؤس ایک ایسا یہ دردوی ہے انویسٹیگیشن اس اندر پروسس جو انویسٹیگیشن درد سامنے آئے گا آپ سے شیئر کرنے گا وزارت داخلہ کے مطابق پی ٹی آئی رہنماؤں گارڈز اور مظاہرین کے اندر دن فائرنگ پر قائدین صورتحال سمالنے کے بجائے فرار ہو گئے یہ بھی واضح کیا گیا کہ زہریلی سوشل میڈیا مہم چلانے والوں کا قانون کے مطابق کڑا احتساب کیا جائے گا